اسلام علیکم پیرے بچوں میں حامد سر گومیٹ کرلز ہائی سکول کلمہ باد سے سبجیکٹ اردو ٹاپک تعلیم سے بے تواجہی کا نتیجہ یہ نظم ہے تو کلاس نائنٹ کے لیے یہ ہے پیرے بچوں تو اس کا جو پہلا بند تھا وہ ہم نے کل لکھا اس کی تشریح ہم نے کل لکھی تو آج بند نمبر دو جو ہے وہ اس طرح ہے چلتے ہیں وہاں کام کاری گروں کی برکت ہے پیشہ میں پیشہ وروں کی بگڑنے لگے کھیل سودا گروں کی ہوئے بند دروازے اکثر گروں کی کماتے تھے دولت جو دن رات بیٹھی وہ اب ہے درے ہاتھ پر ہاتھ بیٹھی تو پیرے بچوں یہ نظم ہے جو الطاف حسین حالی نے لکھی ہے اس کا جو بند ہے بند نمبر دو ہے اس کی تشریح اس طرح ہے پیرے بچوں ان اشار میں حالی صاحب کہتے ہیں کہ جس ملک میں تعلیم سے بے تواجہی بارتی جاتی ہے وہاں کے کاری گر بیکار ہو جاتے ہیں وہاں کے پیشہ وروں کے پیشے میں برکت نہیں رہتی ہے وہاں کے سودا گروں کا کام مندہ مندہ پڑھ جاتا ہے اور بیکاری کی وجہ سے اکثر گروں پر دھالے چڑھ جاتے ہیں کیونکہ لوگوں کو روزی روٹی کی تلاش میں دوسری جگہوں کا رخ کرنا پڑتا ہے یعنی یہ سب جو ہے یہ اگر ہم تعلیم سے بے دواجہی بارتی گے تو وہاں بہت سارے ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہاں کے جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں وہاں کے جو سودا گر ہوتے ہیں ان کا کام جو ہوتا ہے وہ دیرے دیرے بند ہوتا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو جاتی ہے وہاں جو ہے بیکاری کی وجہ سے وہ اکثر اپنے گروں میں نہیں رہتے بلکہ وہ دوسری جگہوں کا رخ کرتے ہیں اس وجہ سے بہت سارے گروں پر تالے بھی چڑھ جاتے ہیں اور اپنی روزی روٹی کی تلاش میں وہ دوسری جگہوں کا رخ کرتے ہیں اور جو لوگ کبھی دن رات دولت کمانے میں لگے رہتے تھے یعنی جب تک یہ لوگ جب تک ایسے لوگ جو دولت کماتے تھے دن رات جو دولت کماتے تھے وہ جب انہوں نے تعلیم سے بے تواجہ برتی تو وہ ان کا اب یہ حال ہے کہ وہ بیکاری کی وجہ سے ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹے رہتے ہیں یعنی ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ دن بر بیٹے رہتے ہیں بے روزگار رہتے ہیں کیونکہ ان کی ان کا جو ان جس وجہ سے وہ دولت کماتے تھے انہوں نے اس چیز کو چھوڑا ہے اسے دوری برتی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ ہاتھوں پر ہاتھ درے بیٹے ہیں تو پہرے بچوں یہ پہلا بند ہے کہ چلتے تھے وہاں کامکاری گروں کے برکت ہے پیشا میں پیشاوروں کے اور ان کے کاموں میں بھی وہ برکت نہیں رہتی ہے بگڑنے لگے کھیل سودا گروں کی ہوئے بند دروازے اکثر گروں کے تو بہت سارے ایسے گروں کے گھروں پر تالے چڑے جہاں پہ لوگ رہتے تھے جہاں پہ فیملیز رہتی تھی تو کیوں کیونکہ وہ اپنی اس روزی روٹے کی تلاش میں دوسری جگہوں کا انہوں نے رکھ کیا کماتے تھے دولت جو دن رات بیٹھے وہ اب ہے درے ہاتھ پر ہاتھ بیٹھے تو وہ لوگ جو دن رات پیسے کماتے تھے جو دن رات دولت کماتے تھے اور وہ اب کیا ہے ہاتھ پر وہ اب ہے درے ہاتھ پر ہاتھ بیٹھے ان کا ان کی حالت یہ ہے کہ وہ ہاتھوں پر ہاتھ بیٹھے ہیں ان کو وہ اب بیکار ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے تعلیم سے بے تواجہ ہی بڑھ دی ہے تو یہ ان کی اب سزا ہے تو اسی طرح پیارے بچوں بن نمبر دو جو ہے وہ بن نمبر تین جو ہے وہ اس طرح ہے ہنر اور فنما ہے سب گھرتے جاتے ہنر مند ہے روز وہ شب گھرتے جاتے عدیبوں کے فضل و عدب گھرتے جاتے طبیب اور ان کے مطلب مطلب گھرتے جاتے ہوئے پست سب فلسفی اور مناظر نازم ہے سر سبز ان کی ناشر تو پیارے بچوں یہ بن نمبر دو جو ہے وہ اس طرح ہے ہنر بن نمبر تین اس طرح ہے ہنر اور فنما ہے سب گھرتے جاتے ہنر مند ہے روز وہ شب گھرتے جاتے یعنی حالی صاحب اس بند میں کہتے ہیں کہ تعلیم کا رجحان گھرت جانے سے ملک میں دن بے دن ہنر مندوں ہنر مند لوگوں کی تعداد بھی گھرت جاتی ہے یعنی جب ہم نے تعلیم سے دوری اختیار کی تو آٹومیٹیکلی تو یہ لوگ جو ہے ہنر مند لوگ جو ہے ان کی تعداد گھرت جائے گی اور ان کی تعداد بھی گھرتی جاتی ہے جس کے ساتھ ساتھ ہنر بھی گھرتا رہتا ہے علم و عدب کے ماہر استادوں کی تعداد بھی کم ہو جاتی ہے جو علم و عدب پھیلاتے تھے جن کی تعداد ابھی تک بہت تھی تو لیکن اب ان کی تعداد بھی گھرتی جاتی ہے ان کی تعداد بھی کم ہو جاتی ہے علاج وہ معالجہ کرنے والوں ڈاکٹروں کی گھرتی بھی گھرت جاتی ہے یعنی جو علاج کرتے تھے جو ڈاکٹر علاج کرتے تھے وہ ڈاکٹر بھی ان کی تعداد بھی اب دن و دن گھرتی جاتی ہے اور ان شفا کھانوں میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے یعنی جہاں پہ لوگ شفایاب ہوتے تھے جہاں پہ لوگوں کا علاج کیا جاتا تھا اور وہ بھی اب ان کی تعداد بھی اب گھرتی جاتی ہے اور اس میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے کسی بھی ادارے کا نظام مرانے والے باقی رہ جاتے ہیں یعنی جو ایڈمنسٹریٹر ہوتے تھے وہ اب دکھائی نہیں دے رہے ہیں وہ بھی اب ان کا جو نظام چلانے والوں کی تعداد بھی باقی نہیں رہ جاتی ہے کم ہوتی جاتی ہے اور وجہ یہی ہے کہ تعلیم سے بے تواجہی نہ کسی بھی علمی خدمت کے نشر کرنے والے لوگوں کی اتنی تعداد رہ جاتی ہے یعنی جو علم کی خدمت کرتے تھے جو سمینارز کرتے تھے جو پروگرامز کرتے تھے جو چاہتے تھے کہ جو یہ علم ہے وہ دوستوں تک پہنچے اور اس کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں لیکن ان کی تعداد بھی گھرتی جاتی ہے یعنی وہ لوگ بھی کم ہوتے جاتے ہیں جو یہ دل میں جو اس کی عزت رکھتے تھے اور ان کو یہ شوق تھا کہ جو علم ہے یہ دوستوں تک مہشنا چاہیے لیکن ان کی تعداد بھی گھرتی جاتی ہے تو کہنے کا مطلب یہی ہے مولانا عالدہ حسین حالی کا کہ جو لوگ تعلیم سے دوری اختیار کرتے ہیں وہ ہر حال میں گاٹے میں ہیں اور جو لوگ اس کو اپناتے ہیں اور وہ ہر حال ترقی کرتے ہیں چاہے وہ ہم کسی گھر میں ہو کسی ملک میں ہو کسی زلے میں ہو کسی بھی جگہ جو لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں اور جو اس سے دوری اختیار کرتے ہیں وہ ہمیشہ گھاٹے میں رہتے ہیں تو پیرے بچوں یہ مولانا عالدہ حسین حالی کی نظم تعلیم سے بے تواجہی کا نتیجہ بند نمبر تین تھا اور کل ہم نے بند نمبر ایک لکھا آج دو اور تین بند لکھئے تو پیرے بچوں ان کو آپ اچھی طرح اپنے کابی پہ لکھو گے اور اس کے بعد سمجھنے کی کوشش بھی کرو گے جہاں کہیں بھی آپ کو مشکلات ہو تو وہاں پہ آپ جی ایچ ایس کلم آباد کا جو ہمارا گروپ ہے وہاں پہ آپ لکھو گے آپ کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم سلام علیکم